موسیقی یہ کہانی بالخصوص چار سال سے لے کر آٹھ سال کے بچوں کے لیے ہے جس میں وہ کراچی شہر کے کئی پرانے اور اہم مقامات کو جان سکیں گے اسلام علیکم بچوں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور کرونا سے بچنے کے لیے اپنی سپائی کا پورا خیال رکھ رہے ہوں گے جیسے کہ ہم گھنٹے میں 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھو کر اور سوشل ڈسٹینسنگ کو قائم رکھ کر جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بچوں کے ارد بیجرشن چلڈرنس لیٹرچر فیسٹیول اور ادارہ تعلیم و آگاہی نے ایک زبردست سلسلہ شروع کیا ہے سنو سنو ایک کہانی کے نام سے جس میں ہم آپ کے لیے مزے مزے کی کہانیاں لاتے ہیں تو آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گی اس کا نام ہے لیلہ اور منی گڑیا اس کہانی کو دکھا ہے رومانہ حسین نے اور اس میں جو تصاویر اور ایک بہت ہی پیاری سے گڑیا آپ دیکھیں گے اس کا سہرہ بھی رومانہ حسین کو چاہتا ہے جبکہ اس کہانی کو پبلش کیا ہے اکسفورڈ ہنورسٹی پریس میں اس کتاب کی کہانی کچھ یوں ہے کہ لیلہ پاکستان کی سب سے بڑے شہر کراچھے میں رہتی ہے اس کی ایک گوئیا ہے اس کا نام ہے منی اور وہ منی سے بہت پیار کرتی ہے گھر اور گھر کے باہر کھیل کود کے لیوہ شہر کے مختلف مقامات کی سہر کرنا بھی ان کا پسند دیدہ مشکلہ اس کہانی میں آپ تصویروں کے ذریعے پورے شہر کی سہر کر سکیں گے کہانی میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ اور ان کے معنی سیکھ سکیں گے اس کے ساتھ ہم آپ کو بہت ہی آسان تحقیقے سے کاغذ کی پیاری سے گوڑیا بنانا سکھائیں گے تو بچوں ہم اپنی آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں لیلہ کے پاس ایک گوڑیا ہے اس کا نام ہے منی لیلہ اور منی ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ صبح اکٹھے جاگتے ہیں اکٹھے ہی ناشتہ کرتے ہیں دونوں ساتھ کھیلتے ہیں اور ساتھ ہی باہر جاتے ہیں لیلہ منی کو اپنے ساتھ بزار لے جاتی ہے اسے اپنے اور منی کے لئے کھوڑیا خریدنے کا بہت شوق ہے مگر آج منی کو نئے کپڑے چاہیئے لیلہ کے چاہتی ہے کہ منی کے پاس نئے کپڑے ہیں کیونکہ منی کا لباس کافی پرانا ہو گیا اس کے رنگ بھی پھیکے پڑے ہیں وہ دونوں پھل اور سبزیاں خریدنے کے لئے دوسرے باز آ جاتی وہاں دونوں خوش میوے بھی خریدتی ہیں دونوں کو ہر طرح کی سبزیاں اور پھل کانا بھی پسند ہیں انہیں مونکھلی چھیل کر کھانے میں بھی خوب مزا آتا ہے اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہے لیلہ اور منی وکٹوریا میں بیٹھیں لیلہ کو وکٹوریا میں بہت مزا آیا مگر منی گھوڑے کی ہر ٹاپ پر اچھل پڑتی دوپہر کا کھانا کھا کر اور کچھ دیر آرام کر کے وہ کھیلنے کوتنے فاک چل پڑے وہاں دونوں ایک پرانی امارت کے اندر گئے جہاں انہوں نے چھت پر بہت سے رنگوں سے بنیے خوبصورت پینٹنگ دیکھی دونوں بہت ہوش ہوئے لیلہ اور منی رکشا میں بیٹھ کر شہر کی سیر کو نکل پڑے پہلے وہ ایک بہت شاندار بڑی سی امارت کے سامنے سے گزرے یہ سفید سنگے مرمر سے بنی ہیں پھر دونوں نے ایک پرانا ریڈیو سٹیشن دیکھا لیلہ نے منی کو بتایا کہ کئی سال پہلے تک ساری خبریں موسیقی کے پروگرام اور بہت کچھ یہاں سے نشر ہوتا تھا اب ریڈیو سٹیشن کسی دوسری جگہ پڑے وہ تھوڑا آگے پڑھے تو انہیں بڑی خوبصورت امارت نظر آئے جس میں ایک گھنٹا گھر بھی ہے یہ امارت پیڑے اور سرخ رنگ کے پتھر سے بنی ہیں لیلہ اور منی اب کشتیاں دیکھنے کے لئے گھڑی ہو گئیں انہیں یہاں کام کرتے ہوئے لوگ اور سمندر کی تھنڈی تھنڈی ہوا بہت اچھی لگتی ہے لیلہ کو سجی بنی بسیں اور ٹرک بہت اچھے لگتے ہیں منی کو بھی یہ بہت پسند شام کے وقت دونوں ساحل پر پہنچے لیلہ کو ان کی سواری کرنی ہے مگر منی کو ان پر بیٹھنے سے ٹر لگ رہا ہے لیلہ نے اسرار کیا منی نے انکار کیا دونوں دھم سے ریت پر گر گئیں اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئیں لیلہ اور منی اب ایک شاپنگ سینٹر پہنچیں وہاں وہ ایک کھلونوں کی دکان پر گئیں لیلہ نے منی کو ایک کونے میں پڑی کرسی پر بٹھا دیا وہ خود ترہاں ترہاں کی گوڑیاں دیکھنے لگی لیلہ کو ایک نئی گوڑیاں لینی تھی لیلہ نے دھیر ساری گوڑیاں دیکھی منی اداس نظروں سے لیلہ کو دیکھتی رہی اسے کچھ نہ معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے کافی دیر کے بعد لیلہ نے ایک گوڑیاں خریدی اور دکاندار کا شکریہ دا کیا وہ منی کی طرف پڑھی اس کے ہاتھ میں ایک نئی گوڑیاں کا پیکٹ تھا دونوں کا دن بہت لمبا ہو گیا تھا وہ بری طرح تھک چکے تھیں دونوں گھر آ گئیں لیلہ نے نئی گوڑیاں کو علماری میں رکھ دیا اور نہاد ہو کر کھانا کھانے پیٹ گئیں کھانا کھا کر کچھ دیر ٹی وی دیکھ کر دونوں نے اپنی پسندیدہ کہانیاں سنی پھر لیلہ نے اپنے دانت ساف کیے اور وہ سونے کے لیے تیار تھی مگر منی کو نین نہیں آ رہی تھی وہ بہت اداس تھی لیلہ نے منی کو پھر لی سے لگا دیا منی تم دنیا کی سب سے اچھی گوڑیاں تمہارا کیا خیال ہے میری دوست کو وہ گوڑیاں پسند آئی گی جو میں نے آج اس کے لئے خریدی ہے منی یہ سن کر کھل لوگی شب بخیر لیلہ شب بخیر منی تو بچوں کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا کراچی شہر کی سیار کرنے میں اس کہانی میں کراچی کے بہت سارے مقامات دکھائے گئے ہیں جن کے متعلق چند خاص باتیں یہ ہیں شہر میں کئی پرانے بزار ہیں جیسے کھجور بزار جبلی مارکٹ اردو بزار اس کے علاوہ جامیہ کلوت مارکٹ ہیدری مارکٹ مینا مزار اور پھر آج کل کی طرز کے شاپنگ مال بھی ہیں جو تارک روٹ اور کلیفٹن کے علاوہ شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی موجود ہیں ایمپریس مارکٹ صدر کے علاقے میں واقعہ ایک پرانی مارکٹ ہے جہاں سبزیوں اور پھلوں کے علاوہ گوشت مرگی اور گھر کی ضروریات کی پہت سی چیزیں بکتی ہیں یہ پارک دراصل فریر ہال کی امارت کی اطراف کے باغات ہیں فریر ہال کو انگریز کنانوں نے کراچی میں رہنے والوں کے لیے ایک ٹاؤن ہال کے طور پر بنایا تھا یہاں نیشنل میوزیم ہوتا تھا جو بعد میں بزنس گارڈن منتقل کر دیا گیا گوکی فریر ہال کا نام باغے جنہ رکھ دیا گیا ہے لیکن عام طور پر یہ اپنے پرانے نام سے ہی جانا جاتا ہے ایک انچے مقام پر سنگے مرمر سے بنی یہ امارت پاکستان کے بائنی قائدہ عظم حمد علی جنہ کی آخری ارامگاہ ہے گوکی قائدہ عظم کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو ہو گیا تھا مگر نظار کے تعمیر میں کئی سال لگ گئے اور پہلی بار 1970 میں لوگوں کے لیے کھولا گیا اس کے آہاتے میں قائدہ عظم کی بہن محترمہ فاطمہ جنہ پاکستان کے وزیر عظم نواب زادہ لیاقت علی خان اور بیگم رانہ لیاقت علی خان بھی دفن ہیں ریڈیو پاکستان کی امارت 1949 سے استعمال کی جا رہی تھے تقریبا 58 سال تک وہاں سے نشریات کے بعد اس میں ایک بہت بڑی آگ سے بربادی ہوئی اور ریڈیو پاکستان کو سوک سینٹر کے قریب ایک نئی امارت میں منتقل کر دیا گیا اب یہ پرانی امارت استعمال نہیں ہو رہی لیکن اس کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے کراچی کا مچھلے بندر ایک اہم جگہ ہے جس سے تین لاکھ سے زیادہ مچھیروں اور مچھلی جھینگے سے مطالق کام کرنے والے دوسرے لاکھوں لوگوں کی زندگی بابستہ ہے سرمائی پاپ لیٹ ہیرہ جھینگے کےکڑے اور دوسری کئی قسم کی سمندری مچھلیاں کراچی سے ملک بھر میں اور ملک سے باہر بھی بھیجی جاتی ہیں دنیا بھر میں پاکستان کا ٹرک آرٹ مشہور ہے ہمارے ٹرک بسیں رکشہ وغیرہ پرکشش بنانے کے لیے ان کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے کلیفٹن کے مقام پر کراچی کا ساحل سمندر شہر کے لوگوں کے لیے ایک پسند دیتا اور مقبول تفریحی مقام ہو جہاں شہری عمومن شام کے وقت سمندر کی تھنڈی ہوا کھاتے ہیں یہاں اونٹ اور گھون کے سواری بھی ہوتی ہیں بندر اور سام کے تماشے بھی دکھائی جاتے ہیں تو بچوں اب ہم سیکھیں گے اس کہانی میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ اور ان کے معنی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان الفاظیں اپنے جملے ضرور بنائیں گے سنگ مرمر ایک خاص قسم کا سفید اور نرم پتھر اکٹھے جمع کیا ہوا یا ایک سافت وکٹوریا ایک قسم کی گھوڑا گاڑ یا تانگا دھم سوڑ کی آواز موسیقی 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 ملتے ہیں پھر اگلی بار ایک نئی اور مزیدار کہانی کے ساتھ اللہ حافظ